آبت کی جنگہ کسی اور کو بھیجو ہمیں میری بات دہان سے سنیں آپ کو اس کو ونٹر پہ سیٹ کرنا ہوگا ہمیں آخر آپ کو سمچ نہیں آرہا آپ کو تھوڑی دیر میں فون کرے گا کہ بھائی آرے کیا ہو رہا ہے جہاں پاس تنہوں ایک آدمی ابھی اندر آئے گا اب میرے بارے میں پوچھے گا تو تم اس کو کچھ نہیں بتاؤ گے میرے بارے میں اگر تم نے اسے کچھ بتایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پاگل ہو گیا کیا ہاں ایک آدمی آ تو رہا ہے بلیک کوڈ پینا ہوا ہاں بولیں کیا مدد کر سکتا ہوں ہیلو کیسے ہیں آپ ہیلو عابد سے ملنا ہے مجھے کون عابد ہاں عابد اچھا تو آپ اس سیکیورٹی کارڈ کا پوچھنا ہے جو بہت ہی آناڑی ہے آہ آہ وہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گیا ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ اپنا خیال لکھئے گا کیا چلا گیا ملک ہاں چلا گیا آجا باہر اگر ملے تو اسے بتا دیجئے گا کہ میں نے اس کے گھر کا تعلہ بدل دیا ہے اب دو ماہ کا قرائے دے اور گھر میں داخل ہو جائے آپ فکر نہ کریں کچھ ایسی مجھے ملے گا میں بول دوں گا اوکے سر گوڈ بائی چلا گیا کیا اب میں باہر آجا آجا باہر جھوٹ تو نہیں بول رہے ارے بھائی چلا گیا آجا ہاتھ تو دو آجا آجا یہاں کیسے پہنچ کیا سمجھ نہیں آیا یار تم نے قرائے کیوں نہیں دیا ہوتے شاید ایسے ہی دل نہیں کیا میرا ویسے تم کیوں پوچھ رہا ابھی تو میں نئے فلیٹ میں شفٹ ہوں نیا سامان خریدا ہے نئے پردے خریدے ہیں نیا فرنیچر خریدا ہے یہ سارا کام اتنے آسانی سے نہیں ہوتا یہ سارا کریٹ کارٹ پر جو خریدا ہے وہ واپس بھی تو کرنا ہے مجھے ہاں بالکل کرنا ہے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے ویسے آج کیا تاریخ ہے پچیس آہ کہتا فضول انسان ہے کہتا فضول انسان ہے کہتا فضول انسان ہے کہتا کہ دادی ابھی تک زندہ ہے خیر چھوڑ مجھے کیا ازیر ازیر کہا ہو تم تم چلا کیوں رہی ہو وہ یہی کہیں ہوگا تمہیں یقین ہے وہ یہی ہوتا ہے یہ کاسے آگئی ہاں ہوتا تو یہی ہے شاید اس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ پلاہی رہزرکار بن کر افریقہ جا رہا ہے آخر تم ہو کہا ازیر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ایک بار مل جاؤ مچھے تمہاری تمہیں ہٹیاں توڑ دوں گی آخر چھپا کہا ہے یہ ارے پریشان نہ ہو وہ مل جائے گا مالک ٹی پولی ڈاکٹر مالک بات سنو میری مجھے کہیں چھپا لو یار اب کیا ہوا اٹوٹو پیچھے اٹو کوئی میرا پوچھے تو بلکل مت بتانا کہ میں یہاں کام کرتا ہوں سمجھ گئے یا میرے اللہ یہ ہوسپٹل میں ہو کیا رہا ہے کہاں چھپ گیا ہے وہے جی بولیے ڈاکٹر روزیر سے ملنا ہے مجھے آپ کس ڈاکٹر روزیر کی بات کر رہی ہیں بہتر ہوگا کہ مجھے سچ بتا دو وہ ڈاکٹر روزیر جو زینب کا دوست ہے اوہ اچھا آپ زینب کے دوست کی بات کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر روزیر اصل میں آج میری کچھ طبیہ صحیح نہیں ہے کافی چکر بھی آ رہے ہیں چاہے کہ مجھے اشت ضرورت ہے ایک بیٹر روکے میں ان کو کال کرتا ہوں آہ آہ ڈاکٹر ڈاکٹر روزیر ڈاکٹر زینب کے جو دوست ہیں آہ 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 نہیں وہ یہاں نہیں ہے تمہاری حرکتیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں ہم سے تم ہی نے چھپا کے رکھا ہے روزیر کو نہیں میں چھوٹے چھپاؤں گا مجھے اس جھوٹے انسان کی خوشبو آ رہی ہے وہ یہی کہیں چھپا ہوا ہے ارے نہیں نہیں یہ تو ڈاکٹروں کی مخصوص خوشبو ہوتی ہے جو وہ لگاتے ہیں بتا دے نا اسے کہ میں جان چکی ہوں وہ اسی ہسپٹل میں کام کرتا ہے میرے ہاتھوں سے بچ کے کہاں جائے گا بہت جل ڈھونڈ لگی اسے آہ بات تو سننے آپ مجھ پہ کوئی سب یوں کر رہی ہیں ہاں چلی گئی بھارا جاؤ چلی گئی چلی گئی زینب کو بتا دیا تو مارے جائیں گے کیا مطلب میں کیوں مارے جاؤں گا ڈاکٹر میں نے تو وہی کیا جو آپ نے کہا مجھ سے ملک تمہاری بات نہیں کر رہا پریشان مت ہو بلکہ شکریہ تم نے تو جان بچائی آہ شکریہ ڈاکٹر ویسے تو اس شکریہ کی کیا ضرورت ہے اگر آگے بھی آپ کو میری ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کر دوں گا ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ پریشان مت ہو ملک ملک ایسے مت کرو سمجھ گئے نا یا اللہ لگتا ہے ہاؤسپٹل میں سب لوگ پاگل ہو چکے ہیں